رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مقس نیوز کا پروگرام رمضان تیشان اور میں ہوں مذبان راجہ کو سر سئی تھی آج ہمارا موضوع رمضان اور ہماری انسی مہتاریاں حاصل سابق پروگرام کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں موجود کی مناسبت سے چیئرمند صحت فاؤنڈیشن نامور مالج اور سجادہ نشین آستان آلیہ حضرت خیدی لال شہید رحمت العالیہ عزت ماب ڈاکٹر عبدالسمی جازب موجود ہیں اور اسی طرح ممتاز کاروباری شخصیت وائی سی ڈیو کے روح روا الکریم بلڈرز کے مینجنگ ڈائریکٹر محلی مغل ہمارے ساتھ ہوں گے تو ناظرین پہلے حصے میں میں خوش حامدیت کہنے جا رہا ہوں جنابے قاری سعید احمد نقشمندی قاری صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ کا شکریہ اور اسی طرح مونی عرسین حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مونی عرسین حاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین قاری سعید احمد نقشمندی آیت بیانات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی قاری صاحب اس میں لکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ ذی انزل فیه القرآن هدل لناس هدل لناس و بینات من المدى والفرقان شہر رمضان اللہ اللہ فمن شہید منكم الشہر فليكم ومن کان مریضا او علا سفر فعدتت من ایام اخر شہر رمضان یرید اللہ بكم اليسر ولا یرید بكم الوسر ولی تکمل العدت ولی تکبر اللہ اللہ شہر رمضان شہر رمضان شہر رمضان شہر رمضان ولی تکمل العدت ولی تکبر اللہ شہر رمضان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِهِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ عَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُونَي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ ماشاءاللہ سبحاناللہ جناب مونی حسن حاشمی سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز کا ایک بڑا حوالہ جناب مونی حسن حاشمی سعیدی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جی حاشمی صاحب اپنے دامان شفاوت میں شفاوت میں رخنا اپنے دامان شفاوت میں شفاہی رخنا میرے سرکار میری بار بنایے رکھنا میرے سرکار میری بار میری بار بنایے رکھنا اپنے دامانے میں میرے مانا کے نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں میرے مانا کے نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمہ کو بھی سرکار نبھائے رکھنا سبحان اللہ مجھ نکمہ کو بھی سرکار نبھائے رکھنا سبحان اللہ میرے ذرکار میری بار بنائے بنائے رکھنا اسی منصب کا طلبگار ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا خاک خاک ہوں میں خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میری سرکار میری بار بنائے رکھنا سبحان اللہ سبحان آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور سبحان اللہ آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور بندہ پڑھن میری ہستی کو مسائے رکھنا بندہ بندہ بڑھن میری ہستی کو بسائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا بنائے رکھنا میرے سرکار شاد شاد خالد میرے آقا بزری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ Process ب bilingual سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھوے رکھنا میرے سرکار میری باد بنائے لکھنا اپنے دامان شفاوت میں چھپائے رکھنا چھپائے رکھنا چھپائے رکھنا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری سیدن نقشوندی جناب مونی حسن آشمی ہمارے پروگرام میں تشریف رائے آپ کا شکریہ اور ناظرین ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے وقت سے واپسی کے بعد انشاءاللہ موضوع کے حوالے سے جناب ڈاکٹر عبدالسامی جازب اور مہرل مغل مسکو کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں سرو موٹر ایل شما بنسبتی اور ککیگ آیل بیس واش گولستان پروپرٹی مارکٹنگ سم فوڈز وولکا فوڈز انٹرنیشنل ویلکم بیک ناظرین ہمارا آج کا موضوع رمضان اور ہماری ذمہ داریاں اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا چیئرمن سیت فاؤنڈیشن نامور معالج سجادہ نشین آستان علیہ حضرت شیدی لال شہید جناب ڈاکٹر عبدالصمی جازب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو رمضان دیشان میں خوشحام دیر کہتے ہیں کہ آپ تشیف رائے شکریہ مہربانی اور اسی طرح مدینہ تولیہ ملتان کی ممتاز کاروباری شخصیت وائی سی ڈی او کے روح روان اور ارکلیم بیلڈرز کے مینجنگ ڈائریکٹر جناب مہر علی مقل مہربانی صاحب آپ کو بھی خوشحام دیر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشیف رائے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ طبیب روحانی بھی ہیں اور طبیب جسمانی بھی تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان اور ہماری ذمہ داریاں تو آپ اسے کس انداز سے کس نکت نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہئے کس انداز سے رمضان شریف کو گزارنا چاہئے جی بالکل راجہ صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے پروگرام کا آغاز بھی کیا اور رمضان اور مبارک کے حوالے سے جیسا کہ ذکر ہوا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روحانی بھی اور طبیب بھی تو اس میں اگر ہماری اپنی ذمہ داریاں کو دیکھتے ہیں تو مختلف انگلز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ واریوں کو مذہبی طور پر ہم اپنی ذمہ واریوں کو قومی طور پر ہم اپنی ذمہ واریوں کو معاشرتی طور پر کیسے نبھا رہی ہیں اور مزید کیسے بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں اس میں رمضان شریف جو کہ رحمتوں اور برکرتوں والا مہینہ اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمتیں ہمیں بلاتی ہیں کہ آؤ اور میری رحمتوں سے بے شمار جتنا لے سکتے ہو لو اور یہ تو ہم کم علم اور کیا کہتے ہیں کم دسترس لوگ ہیں جو لیمٹیڈ سی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں نہیں تو اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ تو ان لیمٹیڈ ہے اور اس ان لیمٹیڈ ذات نے ہی ہمیں یہ سکھایا کہ اس رمضان شریف میں میں کیسے ملٹیپلائے کروں گا میں کیسے ایک کو ملٹیپلائے کیسے کرتا ہوں یہ تو ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ ستر ملٹیپلائے ہوگا سو ملٹیپلائے ہوگا لیکن اللہ تعالی کی جب ذات دینے پہ آتی ہے تو وہ ستر اور سو سے یہ کم رہ جاتے ہیں اور وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے تو جب ہماری یہ معاشرتی ذمہ داری اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے قرآن شریف کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے پھر یہ سلسلہ ہمیں بزرگوں سے ملتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ معاشرتی طور پر اپنی ذمہ داریاں نہیں بہت سکتے ہیں معاشرتی ذمہ داریوں میں کیا ہے کہ ہم اپنی فیملی سب سے پہلے اپنے فیملی اپنے والدین اپنے بیگم اپنے بچے اور جو ہمارے پھر اس کے بعد جو قریبی عزیز ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اس رمضان المبارک میں چاہے سہری ہے چاہے افتاری ہے چاہے ہمارا رہن سہن ہے چاہے ہماری ضروریات ہیں چاہے ہمارے جو بھی معاشرتی رویے ہیں ہماری سوچ ہے ہمارا مزاج ہے ہماری عادت ہے ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کہ جیسے رمضان شریف میں اگر روزے آگئے تو ہمارا مزاج ہی چینج ہو گیا ہمیں آج اللہ معاف کرے کہ روزہ لگ رہے ہیں حالانکہ یہ الفاظ بولنے ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو حمد دی ہوتی ہے طاقت دی ہوتی ہے یہ الفاظ تو بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ زبان سے ادائی نہیں ہونے چاہیے ناشکری ہے کہ روزہ لگ رہا ہے اور ایسے الفاظ کہنا اور پھر ایسے الفاظ کے ساتھ جو دیگر الفاظ ہم اٹیج کر لیتے ہیں یا دوسروں کو ہم اگر کوئی کام اگر ہمیں کہہ دیتا ہے نہیں نہیں آج تو ہمیں روزہ ہم یہ شورٹ کر لیں گے یا ہمارے دفاتر میں اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آج تو روزہ ہے سے بہتر طریقے سے کریں اور صحیح اصولوں کے مطابق کریں اور اگر ہینکی عام سال آبدا کے ہینکی پینکی کرنے کے بجائے پلاس مائنس کرنے کے بجائے جو بھی ہمارا ہم جس سیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں ہم اس کو اگلے کلائنٹ کو اگلے آنے والے کو ہم صحیح طور کے اوپر بہتر سے بہتر اٹینڈ کریں یعنی وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بلکل ہماری ذمہ داری ہے اور بہت اچھی ذمہ داری کو ہم کیسے نبا سکتے ہیں پھر جیسا کہ معاشرتی ذمہ داری ہو گئیں اس کو ہر لحاظ سے اوپر معاشرتی ذمہ داری میں جیسے ذکر کیا کہ فیملی کے ساتھ پھر ہمارے قریبی عزیز ہو گئے پھر ہمارے ہمسائے ہو گئے اور پھر جیسا کہ جو ہمارے بزرگ تھے یا جو اسحابہ اکرام تھے کہ اگر کوئی چیز پکاتے تھے تو ساتھ والے کو ضرور شیئر جاتا تھا جو کہ اب یہ ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ بلکل ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں رہے کون رہا ہے یا فیملی کون تھی ہے یا کسی نے کچھ کھایا بھی ہے کسی نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا یا ان کے کیا حالات ہیں تو اگر اس سوشل طریقے کو ہم افتاری اگر افتاریوں میں شو آف کرنے کے بجائے افتاریوں میں ہم اتنا احتمام کرنے کے بجائے اگر جہی تھوڑا تھوڑا ہم اپنے ساتھ والوں کو انکلوڈ کر لیں ان کے ساتھ کر لیں تو بھی ہم بہتر طریقے سے اس میسج کو بہتر کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہی ہماری جو قومی ذمہ داری ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہوا یا اگر ہم دفاتر میں ہیں اپنی سیٹ کے اوپر ہیں ایزا استاد ہم اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا برتاو کر رہے ہیں کلاسز میں کیسا چل رہے ہیں ایزا وکیل ہم اگر کچیری میں ہیں تو اس کو ہم کیسا کر رہے ہیں ہم ایزا ڈاکٹر اگر ہسپیٹل میں ہیں تو ہم کیسا مریضوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں یعنی جو کام بھی کریں بہتر طریقے سے کریں سچے دل سے کریں تو وہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے ماشاءاللہ ناظرین ہم تو مائل بک کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور راہہ دکھ لائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کی جو گفتکو تھی اس کا فلاسہ میں نے پیش کیا جناب محر علی بغل آپ رمضان اور ذمہ داریوں کو کس نکتے نظر سے دیکھتے ہیں آپ ایک ماشاءاللہ سماجی رہنما ہیں اور بہت سارے ایسے پریٹ فارمز ہیں آپ کی وائی سی ڈیو کے ذریعے اتنام جو چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ڈاکٹ صاحب آپ کا اور بکس نیوز کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر بات کرنے کا موقع دیا ہمارا جو مقصد ہے جو ہماری باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں جو رمضان اور مبارک اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اس حوالے سے ایک بات جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں نوٹ کی یہ سپیشلی میں اپنے سننے والوں کو اور نوجوان نسل کو اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کو جو لوگ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں ان تک یہ بات پنچھاؤں گا سپیشلی ملتان کے وہ لوگ جنہوں نے جو فوڈیز آف ملتان گروپس میں جو ایڈ ہے ان تک بھی یہ بات لازی پنچھاؤں گا کہ رمضان اور مبارک میں اپنے لگزری جو ان کے دسترخان ہوتے ہیں افتاری کے اور سہری کے ان کو پوسٹ بنا کے اپگریٹ کیا جاتا ہے اور جب وہ پوسٹ بنا کے اور آپ کی سوشل میڈیا بے آتی ہے تو سوشل میڈیا کوئی ایسا ٹول نہیں ہے آج کل کہ جی کوئی خاص پبلک یوز کر رہی ہے یا کوئی ڈیفرنٹ کلاس یوز کر رہی ہے سوشل میڈیا بے آپ ایک گروپ میں بلینئر بھی ہوتا ہے اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کے بعد صبح کا کھانا ہوتا ہے اور شام کا نہیں ہوتا ہے صحیح ہے اب اس ایک ہی گروپ میں جب آپ اتنی بڑی بڑے کھانے اور چیزیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلا جو ہوتا ہے معاشرتی طور پر برا اثر پڑتا ہے ایک تو اس کا دل ٹوٹا دوسرا کسی نوجوان لڑکے نے دیکھا اس نے اس چیز کو اچیف کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا کسی نوجوان بچی نے دیکھا اس نے اس چیز کو اچیف کرنے کے لیے بہرہ روی پہ آئی مطلب وہ معاشرتی برائی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے بڑی اہم بات کیا آپ نے معاشرتی برائی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ روکیسٹ کروں گا کہ اس رمضانوں مباری آپ گھر میں کھائیں پییں جو مرضی کریں آپ اس کو اپنے فوٹوز بنائیں آپ اپنے وٹس اپ گروپس ہوتے ہیں اس میں اپنے چند خاص دوست ہوتے ہیں آپ نے وہاں کلوز فرینڈز کو بھیجنا ہے لیکن یہ جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے یہ معاشرتی طور پر بہت زیادہ اثرات آ رہے ہیں کیونکہ ہم ایک سماجی تنظیم چلا رہے ہیں اس کو ملتان کا تقریباً ہر بندہ جانتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اس حوالے سے اپنے اس طرح کے مدے لے کے جن کو یہ سارے کنسنز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ایک سٹاف جاپ کر رہا ہے اس کی پیئی بیس ہزار ہوئے ہیں اب اس کے ٹیگ ہو جاتی ہے ایک فوٹو جس میں بیس ہزار کا بوفے کھانا لگا ہوا ہے من ٹائم کا تو وہ اس وقت اس کو اچیف کرنے کے لیے وہ اپنی جاب کے ساتھ جو ہے وہ سنسیر نہیں ہوتا اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اچیف کروں تو اس کے لیے وہ کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ناظرین محرل مغل صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ہم جن چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بعض دفعہ اتنی وسط اختیار کر لیتی ہیں ان کے اتنے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ناظرین مغل صاحب جو بات ابھی محرل مغل صاحب نے کی تو میں اس حوالے سے ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ اخلاقی طور پر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں تو ہمیں ان سے عوضہ براہ ہونے کے لیے ایک شخص جو خاندان کا کفیل ہے سربراہ ہے اسے کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کا خاندان جو ہے اس بیر آرابی سے بچ سکے بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک خاندان کا سربراہ کو نہ صرف اپنے خاندان کے خصوصی طور پر جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر خصوصی نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں اور ان کے آگے آؤٹکم کیا آ رہا ہے اور آج کل جیسا کہ سکرین لورز بہت ہو گئے ہیں چاہیے موبائل ہے چاہیے لیپ ٹاپ ہیں موبائلز کے اوپر ہر جگہ کہ اگر موٹر سائیکل کے اوپر بھی لوگ جا رہے ہیں تو ایک ہاتھ میں موبائل اور دور سے بھی موٹر سائیکل کتنا خطرناک بلکہ ہے خطرناک بلکہ اسی طرح انہی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں نیٹ پیکجز آج کل اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اب ہم خود کو بلکہ فیملی کو بھی بچائیں خود کو بھی بچیں جو اس قسم کی ایک را برا روی چل پہی دوسرا ہمیں یہ بھی اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی یود کو اپنے سراؤنڈنگوں میں یہ تعلیم بھی میسیج دینا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز پوزیٹیو نہیں ہوتی ہر چیز فروٹ فل نہیں ہوتی ہر چیز جو نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہوتی حقیقت میں ہر چمکتی چیز نہیں ہوتی نہیں ہوتی اور ہر چیز کے اوپر وہاں پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا اور جیسا کہ آپ تو ایک ماشاءاللہ ایک لرنڈ آدمی ہیں اور آپ کو پرسنیلٹی ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں پر اگر بہت سارے آیات رد و بدل کر کے پیش کی جاتی ہیں بہت ساری احادیث کو رد و بدل کر کے پیش کیا جاتا ہے تراجوں میں بھی تبدیلی کرتی ہے جو اگر ہم عدب میں آ جاتے ہیں جو اشار ہوتے ہیں ہوتا کسی کا ایک تو بے وزن اگر ہوگا کسی کا نام کسی کا شاعر کون ہوگا تو ہر چیز اور ہمارے جو نوجوان نسل ہوتی ہے ان کا ذہن بالکل سلیٹ کی طرح ساپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ جو چیز آ رہی ہوتی ہے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنا نشان چھوڑ رہی ہوتی ہے تو ہم ایسی سائٹس کے اوپر جائیں بھی نہ ایسی چیزوں کے اوپر ہم اتبار بھی نہ کریں جو کہ صرف مستند چیزوں کے اوپر ہم جائیں اور بہتر طریقے کے اوپر ہم جائیں کیونکہ جو اچھائی یعنی ہم پہاڑ کی طرف جاتے ہیں اچھائی کی طرف جاتے ہیں چڑھائی ہے تھوڑا سا مشکل ہے نیچے ڈھیلان جو ہے جو بیراروی کی شکار ہے وہ بڑا آسانی سے ہم چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو گریپ کے ساتھ اور پھر خصوصی طور پر اس رمضان و مبارک میں اگر ہم تھوڑا سا یہ اہد کر لیں تھوڑا سی عادت اپنی بہتر کر لیں کہ ہم سوشل میڈیا کو صرف اپنے جو ضروری کام ہیں ان کے لیے یوز کریں اور دیگر کاموں کے لیے دیگر شغل کے لیے دیگر مصروفیات کے لیے ترک کر دیں اور وہی ہم اپنی عبادت کو دیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کو دیں جیسے بھائی نے فرمایا کہ ہم وائی سیڈیو کے لیے جو بھی یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ ایسے کون سی لوگ ہیں جن کی ہم خدمت کر سکتے ہیں آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ ایسی کون سی تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ چل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم آگے چل کر ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں ناظرین ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گھتو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد گلستان پروپرٹی مارکٹنگ ایس ایم فوڈز ولکا فوڈز انٹرنیشنل اور الکریم بلڈرز ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ وائی سی ڈیو کے روح روان معروف سماجی رانوما جناب محر علی مغل موجود ہیں محر علی مغل صاحب ماشاءاللہ آپ کی وائی سی ڈیو کی ایک بڑی دھوم ہے اور بہت سارے پروجیکس ماشاءاللہ آپ کلا رہے ہیں تو رمضان و مبارک میں خاص طور پر وائی سی ڈیو کے پیر فارم سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس انداز سے پوری ہو رہی ہیں یا کرتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو آگر کرتے ہیں جی راجع صاحب رمضان و مبارک کی حوالے سے جو ہم ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری تو کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی مہربانی سے جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہم یکم رمضان والے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں میں تھوڑا سا اس وقت جو وائی سی ڈیو نے پچھلے ایک سال میں جو اچیومنٹس کی گا گولز حاصل کی اس کو بھی سوڑا سا آپ کو شورٹ سے ہوتی ہوتا ہوگا ہم ہر مونت تقریبا ون ہنڈرڈ پلس فیملیز کو راشن دیتے ہیں جو وہ فیملیز ہیں جو ڈیزرونگ ہیں مطلب جو غربت کی لگیر سے نیچے ہیں جس گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا جس گھر میں صرف بچیاں تھی اب ہم نے پچھلے سات آٹھ سال سے دے رہے تھے اب ہم نے جب حالات و واقعات دیکھے کہ اب وہ بچیاں بھی بڑی بھی ہو رہی ہیں ان کی ذات نفس بھی مجروع ہوتی ہے اور جو وہ خواتین ہیں مطلب وہ بھیکاری کی طرف جاری ہیں تو ہم نے الحمدللہ وائی سیڈیو ہم نے ایک انشیٹیو لیا آج سے تقریباً چھ مہینے پہلے ہم نے پہلا اپنا وکشنل انسٹیوٹ شروع کر دیا بچیوں کے لیے جس میں ہم ان بچیوں کو جو ہمارے سے راشن لیتے تھے ان کو ساتھ مشروع کیا کہ آپ آئیں کام سیکھیں جب کام آپ سیکھ جائیں گی جو چیز تیار کریں گی اس کو مارکیٹ میں سیل کروانا بھی ہماری ٹیم کی ذمہ داری ہوگی اور وہاں ہم نے بچیوں کو بیوٹویشن کی ٹریننگ اور وکشنل انسٹیوٹ کی ٹریننگ اور اس میں ہم نے ایک آدھے گھنٹے کی کلاس رکھی ہے جس میں بچیاں پروپر قرآن مجید کا ترجمہ ہمارے تفسیر کی بھی کلاسز لیتی ہیں جو بچیاں قرآن مجید نہیں پڑھی ہوئی ان کو ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے اور مطلب وہ جو بلکل ڈیزرونگ کلاس تھی نا نیچے باری بچارے غربت کے ساتھ ساتھ اکثر جہالت میں بھی رہ جاتے ہیں تو ہم نے کوشش کیا کہ وہ اس سے بھی نکلے علم کی روشنی آپ پھیلارے ہیں ماشاء ان کے لیے ہم نے پھر سکول کلاسز ہم ان کو پورے نہیں دے سکتے تھے ایک مختصر جرنل نالج کا کورس بنایا ہے ایک بک بنایا ہے اس کے اوپر بچیوں کو ہماری طرف سے لیکچر دیا جاتا ہے کہ بچیوں کی حقوق کیا ہے اور ان کو معاشرطی طور پر ان کی کیا زمداریاں ہیں یا ان کو اگر معاشرے میں معاشرے میں ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی حراث نہ کرتا تو وہ کیا کر سکتی ہے مطلب ان کو ایک جرنل نالج ایک سماجی شعور دے رہے ہیں جی سماجی شعور بھی ان میں ڈیویلپ ہو رہا ہے پران مجید کی وہ بھی دی جا رہی ہے اسی طرح جو ہے اپنا اس ویکشنل انسٹیٹور کے ساتھ ساتھ اب آپ کو بتا ہے پہلے جس طرح ہمارے ہسپیٹل چل رہے ہیں تو ہم تونسہ شریف میں ایک ہسپیٹل بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ اگلے دو مہینے میں انشاءاللہ اس کا افتا ہو جائے گا ایک بلاول پور میں کبیر والا کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں پر مطلب ہمارے آٹھ ہو گئے سیٹپ ان کے اوپر ہم تقریباً چار ہزار لوگ کو ڈیلی میڈکل کے حوالے سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں دس روپے کی پرچیویں اور واتر فیلٹیشن پلانٹ ہے ہمارے تین وہاں سے بھی لوگ فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں ہزاروں لوگ ڈیلی پانی لیتے ہیں وہ ست کے جاری ہے اور وہ بھی ست کے جاری ہے اور رمضان المباری میں سپیشلی الحمدللہ پورا سال ہر روز ہم تین ہزار لوگوں کو ایک ہزار لوگ تقریباً گھنٹہ گھر چوک سے دو ہزار لوگ مسوم شرون برائی سے کھانا لیتے ہیں تیس روپے میں اب ہم نے رمضان المباری میں پچھلے سال کی طرح اس دھال دی اس کو ختم کر دیا تیس روپے کو رمضان شریف میں ختم کرتے ہیں سہر اور افتار میں سہر اور افتار دیا جاتا ہے جو ہندر پرسنٹ فری ہوتا ہے پچھلے سال ایک ہزار لوگوں کا ہمارا تاریر تھا جو کہ بڑھتے بڑھتے رمضان اینڈ پہ پندرہ سوپے چلا گیا تھا جس کو ہمیں منیج کرنا تھوڑا پرولم سوات نہیں ظاہری بات ہے فانسی حوالہ سے لیکن پھر اس دفعہ ہم نے دو ہزار لوگوں کا ہی تاریر رکھا کیونکہ شہر میں بات ہو چکے ڈسکس تو آتے ہیں رمضان ممارک میں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس انداز سے سابقہ چلتی رہی ہیں اور اس رمضان ممارک میں آپ کے کیا پیجر سیدھر اس پر بھی ڈسکس کریں جی بہت خوب جیسا مہر بھائی نے بڑا اچھا وائی سی ڈیو کا کیا اپریشیئٹ بھی ہم کرتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں شامل رہتے ہیں ان کے ایکٹیوٹیز میں سیہت فانڈیشن کے لحاظ سے چائش شگر ہے بلڈ پیشر ہے دل کے امراض ہے وہ روزوں کے لیے ان کے کیا احتیاطی تدبیر ہیں اور وہ آگے اس کو کس طرح کنٹینیو رکھ سکتے ہیں روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں ایک اویرنیس کمپینز جو کہ رمضان شریف میں بھی جاری رہتے ہیں دوسرا ہماری جو فری ڈسپینسریز بھی کام کر رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے فری جو پیشنٹس ہیں وہ اپنے فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کو اس کی بھی اویرنیس کے ساتھ ساتھ اور ان کو میڈیسنز وغیرہ بھی پروائیڈ کی جا کے ہیں تیسرا جو سہری اور افتاری کے حوالے تھے تب افتار کا بھی ہمارے سلسلے ہیں لیکن لیمیٹیڈ ہیں اتنا ماشاءاللہ ان کے تو بہت بڑے پروجیکٹس ہیں اس کو ہم لیمیٹیڈ کر کے وہ بھی ہمارے افتاری کے سلسلے جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں میڈیسن پروژیکٹس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ ایڈوکیشن پروژیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے گائے بگائے جو وہ بھی جا رہی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا بہتر سے بہتر جو ہے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکیں بہتر سے بہتر لوگوں کو اویرنیس دے سکیں بہتر سے بہتر لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ آگے زندگی میں کس طرح ذمہ داریاں آگے نبھانی ہیں اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ رمضان اور ہماری ذمہ داریاں ظاہر پر ایک بہت وسی ٹاپک ہے تو اس میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا مختصر یہ بتائیے گا کہ رمضان مبارک کے جو سہری وفتار کے معاملات ہیں اس میں ہمیں کیا اپنی ذمہ داریاں کس انداز میں پوری کرنی چاہیے یا کہ اتنا زیادہ کھانا آگے بندہ بہوش ہو جائے پھر ڈاکٹروں کا پا زیادہ رہے یا اس کے لئے کوئی اعتدال یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بلکل جو طبی لحاظ سے آپ نے کہا کہ بلکل یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کریں دوسروں کو بھی اس کیوں ضرور گائٹ کریں کہ اعتدال تو بہت ہی ضروری ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے اندر ہم اعتدال سے چلیں گے تو ہماری صحت ہمارا مزاج ہماری طبیعت بہتر سے بہتر رہے گی چاہے وہ سہری کے ٹائم ہے چاہے وہ افتاری کے ٹائم ہے چاہے ہمارا روزمرہ کے اخراجات ہیں چاہے روزمرہ کے معاملات ہیں چاہے سپینڈ ہم جو بھی کرتے ہیں چاہے ہم اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر فیملی کے اوپر عزیز و کارے پر جو بھی کرتے ہیں ہم جتنا لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے اس کے اندر اور اعتدال کا کریں گے تو اس سے بہتر ہوگا برنسبت اس کے کہ اگر ہم نے کوئی چیز کہیں افتاری کے اوپر ہے شامل ہیں اور اس کو ہم اپنے چیزوں کو بھی ضائع کریں اور اپنی طبیعت کو بھی ہم خراب کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ چیزیں ضائع کرنے کے بجائے وہ چیزیں ان کو بے اعتدالی کے ساتھ کھانے سے یا خرج کرنے سے ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو اس چیز کے مستحق ہیں تو اسے ہم بھی بہتر رہیں گے اور باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جنابی میرے لئے مغل ملتان اور ملتان کے گرد و نوہا میں آپ کی جو سماجی ایکٹیوٹیز ماشاءاللہ روز روشن کی طرح آیا ہیں تو نسل نو جو ہے وہ آپ کو فالو کرنا چاہتی ہے تو آپ کس طرح انہیں اپنے ساتھ شامل کر کے اس کاروہ میں لے کر چلیں گے اس بارے میں ذرا سبھا سبھائی ناظر جو بتائیے جی میں اپنے طوام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو اور سپیشلی نوجوان جو ہمارے شہر کے ہیں ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ اس رمضان مبارک میں آئیے اہد کیجئے ہمارے ساتھ اور سوشل میڈیا کا جو نیکٹیو استعمال ہے اس کو تو بندی کر دیجئے اور جو پوزٹیو استعمال ہے اس کو بھی کم کر کے خدمت خلق میں کام میں آئیے ہمارا ہاتھ بٹائیے ہم تقریبا جو سہری اور افتاری کے لیے انتظامات کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک ہیوج بجٹ کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہم لوگ خود بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ آ کے دیکھیں تو ملتان کی بہت ساری بزنس کلاس انڈسٹریلسٹ کھڑے ہوکے خود اپنے ہاتھوں سے پیک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دے بھی رہے ہوتے ہیں آگے ڈیلیور بھی کرکٹ کھیلتے ہیں سہری کے وقت سہری کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور افتاری کے وقت بھی بس وہ پھر گرے ہوئے ہوتے ہیں ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس رمضان آئیے ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ بٹائیے کرکٹ چھوڑیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت ساری برکتیں بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کو اپنی زندگی میں بلیسنگ بھی فیل ہوگی جو بزنس کلاس ہے اس کے لیے میں یہ ارز کروں گا ان کو کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے تن مندھن سے ساتھ دیجئے اور اپنی زکاة صدقات اور خیرات دیتے وقت اپنے شہر کے سب سے بڑے خیراتی ادارے وائی سیڈیو کو یاد رکھئے نوجوان نسل کو پیغام دیا امیر علی مغل صاحب نے کہ وہ وائی سیڈیو کے رضاکار بن کر ان کے شانہ بشانہ چلیں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنی آسانی یہ بیدا کرتا ہے انہیں کتنی روحانی مصررت محسوس ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ میر علی مغل صاحب کے اس پیغام کو سنے گی اور اس پر انشاءاللہ عمل کرے گی اور ان کے ساتھ دے گی جنابے ڈاکٹر عبدالسومی جازب صاحب آپ بھی کوئی خصوصی میسیج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں بلکل صحیح فرمایا اور میرے علی مغل بھائی نے بھی کہ بلکل ہمیرا زکار بن کر آگے چلنا چاہیے اور اس کو میں سمیٹوں گا ایک شیر میں جو کہ شاکر شدہ پازک صاحب کا تو ہر مجبور تھی شاکر کریں خدمت جتی تھی وہ تو ہر مجبور تھی شاکر کریں خدمت جتی تھی وہ جو کوئی بحلول ہم جتنی خدمت کریں گے ہم جتنا آگے بڑھیں گے اور بحیشت میں ہم گھر لیتے چلے جائیں گے ناظرین آپ نے جنابے ڈاکٹر عبدالسومی جادیب صاحب اور جنابے محر علی مغل صاحب کی گفتوں سنی اور ہمیں یقین ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اگر ہم انہیں آسن طریقے سے پورا کرتے رہیں چاہے وہ انفرادی ہیں یا اجتماعی تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے جنابے محر علی مغل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشیف لائے عزتنا جنابے ڈاکٹر عبدالسومی جادیب صاحب آپ کا شکریہ انشاءاللہ آئین در پروگرام میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ناظرین مجھ کو شادہ بھی یہ سہرہ کا ملا ہے منصب مجھ کو شادہ بھی یہ سہرہ کا ملا ہے منصب کم سے کم اب تو میرے ساتھ سمندر جائے پروگرام ربطان دیشان سے میزبان راجہ کا حسد سعیدی کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے سام فوڈز وولکا فوڈز انترنیشنل و الکرین بیلڈرز